ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیرد جاؤں گے آج کی ریال لائف میں ہم ایٹیم کارڈ، ٹیبٹ کارڈ، کریٹ کارڈ تو یوز کرتے ہیں مگر لوگوں میں کئی ساری کنفیون ہے کہ ایکجیکٹلی ان تینوں کارڈ میں ڈیفرنس کیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایٹیم کارڈ، ٹیبٹ کارڈ اور کریٹ کارڈ کا ایکجیکٹلی ہوتا کیا ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہے؟ ان تینوں کا کام کیا کیا ہوتا ہے؟ ان سارے قویسٹن کا آنسر بتاؤں گا؟ تو چلیں اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایٹیم کارڈ، ٹیبٹ کارڈ اور کریٹ کارڈ ایکجیکٹلی ہوتا کیا ہے ایٹیم کارڈ ایک ایسا کارڈ ہے جس کی مدد سے ہم ایٹیم مچین سے پیسے نکال سکتے ہیں اس کارڈ کے فرنٹ سائیڈ میں کسی بھی قسم کا ویزا، ماسٹر اور روپے کارڈ نہیں لکھا ہوتا اس کارڈ کے ذریعے آپ صرف اور صرف ایٹیم مچین سے پیسے نکال سکتے ہیں اس کارڈ کے ذریعے آپ آن لائن پیمیٹ بھی نہیں کر سکتے اور ایم اجنسی میں آپ اس کارڈ کے ذریعے بینٹ سے بھی پیسے ادھار نہیں لے سکتے اس کارڈ کو صرف ایٹیم مچین سے پیسے نکالنے کے لئے ہی بنایا گیا ہے دوسرا ہے ڈیبٹ کارڈ اس کارڈ کے سامنے کی طرف ماسٹر کارڈ، روپے کارڈ اور ویزا کارڈ لکھا ہوتا ہے اس کارڈ کے ذریعے آپ ایٹیم مچین سے پیسے نکال سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ آپ آن لائن پیمیٹ بھی کر سکتے ہو یہ کارڈ آپ سوائپ مچین میں سوائپ کر کے بھی پیمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے ایٹیم اور ڈیبٹ کارڈ میں تیسے نمبر پر ہے کریٹٹ کارڈ ہو سکتا ہے یہ کارڈ آپ کے پاس ہو یا پھر نہیں کیونکہ یہ کارڈ کچھ ہی لوگوں کو ملتا ہے کیونکہ یہ کارڈ کچھ ایسا کارڈ ہے جس کی مدد سے آپ اپنے بینک سے کچھ پیسے امرجنسی ادھار لے سکتے ہیں جی ہاں دوستو کریٹٹ کارڈ کے مدد سے آپ بینک سے کچھ پیسے ادھار لے سکتے ہیں اور جب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے آٹومیٹکلی جتنے پیسے آپ نے ادھار لیے تھے اتنے پیسے ڈیڈیکٹ ہو جائیں گے یہ کارڈ سین ڈیبٹ کی طرح کی ہوتا ہے اس کارڈ کے ذریعے آپ آن لائن پییمنٹ کر سکتے ہیں تو بینک میں سے پیسے ادھار لے سکتے ہیں مگر اس کارڈ کے مدد سے آپ ایٹیو مشین سے پیسے نہیں نکال سکتے یہ کارڈ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے آپ نے اس کارڈ کے مدد سے کچھ پیسے بینک سے ادھار لیے ہیں اور آپ نے ان پیسوں کو بینک کو ٹائم پر ہیٹر نہیں کیا تو ان پیسوں پر بینک آپ کو چارڈ بھی کر سکتا ہے تو دوستو یہ ہے ان تینوں کارڈ میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکراب کرنا مت بھولیں شکریہ